اپنے جابا شہید امیت کسانہ کے آخری درشن کرنے کے لیے لگا لوگوں کا تاتا امیت کسانہ کا پوری راج کی سممان کے ساتھ گاوہانڈی کھیڑا میں کیا گیا انتیم سنسکار ہزاروں لوگوں کی بھیر نے نماغوں سے دی بدائی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دی گراؤنڈ نیٹورک آپ کو بتا دیں الہاباد میں گتی رکنے سے سرسازلے کے گاوہانڈی کھیڑا کا ویر جوان امیت کسانہ شہید ہو گیا امیت کسانہ کا پارتیف شریر گاوہانڈی کھیڑا لائیا گیا جہاں آج ان کا پوری راج کی سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا انتیم درشن کرنے کے لیے کانلا والی سے ویدھائی کشیش پال کے ہر والا سرسازلے کے تمام پرچاشنے کا دیکاری وارنشیت کے آس پاس کے گنمان ہزاروں لوگ موجود رہے آپ کو بتا دیں امیت کسانہ لگ بگ بارہ سال پہلے دیش کی سیرنا میں بھرتی ہوئے تھے امیت کسانہ کے پتا رام جلال بھی دیش کی سیرنا میں اپنی سیوائیں دے چکے ہیں امیت کسانہ کا چھوٹا بائد سمیت اور ایک بڑی بہن سمن ہے شہید امیت کسانہ کے دو بیٹے ہیں جن میں بیٹا چراغ آٹھ سال کا اور دوسرا آرہو پاس سال کا ہے امیت کسانہ کی شادی قریب دس سال پہلے سیسا نیوازی روتاش کی بیٹی سشما کے ساتھ ہوئی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جوان بیٹے کے شہید ہونے کا کتنا درد اس ماں پر میشوری دیوی اور اس کے پتا رام جلال اور اس کی پتنی سشما کو ہو رہا ہوگا دو ماسوم بیٹوں کو چھوٹ کر مہز تیس سال کا جاباز دیش کا رکشک شہید امیت کسانہ سب کو رولا گیا دیش کے پرتیگ ناغری کو آپ پر گرب ہے دی گراؤ نیٹورک کی پوری ٹیم شہید امیت کسانہ کو بھاو بینی شندھانجلی ارپک کرتی ہے شہیدوں کی چتاؤں پر لگیں گے ہر سال ملے وطن پر مٹنے واروں کا باقی یہی نشاہ ہوگا دیش پردیش وشیدری کی تازہ خبر دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے دی گراؤ نیٹورک دھنے وال